دیکھئے ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر کا جذبہ بھی ہے اور کچھر کا مادنہ بھی ہے خیر اور شر کی ایک جولانگاہ ہے انسان کی شخصیت کا جو اندرونی پہلو ہے اس کے اندر ایک خیر اور شر کی کشم کشم سلسل چلتی ہے چنانچہ جدیر سائیکولوجی نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس کے بابا آدم اب فرائیڈ شمار ہوتے ہیں انہوں نے انڈ اور لیبیڈو یہ تو ہے ہیوانی تقاظوں کے لیے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے کوئی چٹخارے بھی زبان جو چٹخارے بھی مانگتی ہے یا یہ کہ جنسی لذت ہے تلذت ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے یا یہ کہ جیسے تمام ہیوانات کو آرام کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے انسان کو بھی یہ تمام اس کے حیوانی تقاظے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کوئی ایگو بھی ہے انسان میں کوئی خودی بھی ہے کوئی انا بھی ہے انسان نراحیوان نہیں ہے اگرچہ جو فلسفہ ڈاروین کا ہے اس نے تو انسان کو نراحیوان بنا دیا وہ تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کسی درجے میں بھی تصنیم اور ریکنائز ہی نہیں کرتا لیکن فرائیڈ کا میں کم سے کم اس درجے میں قائل ہوں کہ اس نے تو ویسے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو ریکنائز کیا ہے اور وہی تین لیول ہے یہ قرآن بیان کر رہا ہے اگرچہ جو پہلا لیول ہے اس کو تو یقیناً اس نے صحیح سمجھا ہے لیکن دوسرے اور تیسرے لیول کو وہ صحیح طور پر آئیڈنٹیفائی نہیں کر سکا اور ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکا یعنی ایڈ اور لیمیڈو یہ تو حیوانی تقاضے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے نفس ام مارا انسان کا وہ نفس جو اسے بدی کا حکم دیتا ہے اس لئے ایک ظاہر بات ہے پیٹ کھانے کو مانتا ہے اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے چٹخارہ جو ہے وہ تو اپنی تسکیم چاہتا ہے اسے اس سے بحث نہیں کہ کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز ہے شہوت کا جذبہ جب مرنگیختہ ہوتا ہے تو اسے تو اپنی تسکیم چاہیے سیکشول گریٹیفیکشن جسے آپ کہتے ہیں سینشول گریٹیفیکشن اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز راستہ ہے یا ناجائز راستہ ہے لہذا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا صحیح راستے سے ہٹے گا یہ گویا کہ اس کی اپنی اس کی سرشت کے اندر ہے اس لئے دوسرا لیول وہ کہتا ہے ایگو ہے تیسرا وہ سپر ایگو کہتا ہے اگرچہ قرآن مجید میں اس کے لئے تین علیدہ استلاحات استعمال کی نفس قلب اور روح تین سپر ایگو اصل میں روح ہے لیکن وہ نہیں سمجھ پایا اس کو اس کی دیفنیشن جو ہے سپر ایگو کی وہ بڑی مختلف ہے لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے اس میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ نکنائز کرے کہ یہ انسان کے اندر دو پہلو ہیں جن میں کشا کش ہے ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہیں کلیسہ میرے آگے ہیں ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہے اب اس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہمت ہے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے ایک تو یہ کہ عام آدمی ہے ہیوانوں کی سطح پر بس اپنے مفتقادیں پورے کیے اور زندگی بسل کرنی بٹا دی جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ زندگی اس نے نہیں بٹائی زندگی نے اسے بٹایا ہے زندگی نے اسے گزارا ہے اس نے زندگی نہیں گزاری زندگی تو وہ شخص گزارتا ہے جو اپنا کوئی حدف وعین کرتا ہے کوئی آئیڈیل کوئی آدرش کوئی نصب العین وہ اس کی زندگی میں ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے بھاگ دوڑ کرتا ہے اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اب جو شخص بھی اپنے سامنے کوئی حدف رکھے گا مقصد رکھے گا آدرش رکھے گا اسے جو کام کرنا ہے اس میں اسے یقیناً اپنے نفسانی تقاضوں کو مارنا پڑے گا دبانا پڑے گا ساری رات سوئیں گے اگر پاؤں پھیلا کر تو زندگی میں کہاں اچھا مقام حاصل کریں گے آپ انگریزی میں بھی محاورہ جانتے ہیں برننگ مد نائٹ آئل مد نائٹ لیم ساری رات عادی رات جاگ کر کام کرتے ہیں تو بھی تو یہ کہ جو حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں موتی سمندر کی تہمے سے نکال کر لاؤں تو اسے ظاہر بات ہے کہ اسے سمندر میں گھوتا لگانا پڑے گا اسی طریقے سے جو زندگی میں اونچہ مقام چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا ومن طلب العلا من غیر کندل ازاع العمر افی طلب المحالی بغیر محنت اور کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی اونچہ مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے کوئی اونچہ مقام حاصل نہیں کر سکتا گویا کہ کوئی بھی صاحب حمد آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے حیوانی تقاضوں کو ذرا دبائے نہ قابو میں نہ رکھے اپنے کنٹرول میں نہ رکھے اس کے لئے لفظ ہے سلف کنٹرول ضبط نفس یعنی ہمارے اندر جو ہماری خودی ہے معنوی شخصیت ہے میں اس وقت ایگو اور سوپر ایگو ان دونوں کو جمع کر کے نفذ استعمال کر رہا انا یہ جو ہماری انا ہے میں یہ میں جو ہے یقیناً میرے اس حیوانی وجود سے علیدہ شہ ہے جب میں کہتا ہوں میرا جسم تو وہ میں کون ہے جس کا کہ یہ جسم ہے وہ میں کوئی علیدہ شہ ہے نا اس سے میری آنکھ میرے کان میرا سر میرے پاؤ میرا ہاتھ میری ٹانگیں یہ سب کچھ تو ہوئی میرا جسم میرا وجود میں کون ہے وہ انا ہے وہ خودی ہے وہ ایگو ہے وہ سلف ہے تو یہ جو خودی ہے یہ جو سلف ہے یہ جو انا ہے یہ جو ایگو ہے یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکتا پھر زندگی اسے گزار جائے گی وہ زندگی بسر نہیں کرے گا تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب حمد اور کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں اب ظاہر ہے اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو خوگر بنائیں بھوک کا پیاس کا سختیوں کا رات کو جاگنے کا مشقتیں جھیلنے کا خوگر بنائیں تو روزہ گویا کے بالکل واضح طور پر سامنے بات آ گئی اور یہ سب سب سے اونچہ لیول سمجھ لیجئے جس کو ہم کہیں گے رائٹنگ آنڈی وال جیسے پانی زمین پر ہمیں بہتا ہوا دریا کے نظر آ رہا ہے سرفس وارٹر یہ گویا کہ اس کے مطابق سلف کنٹرول ضبط نفس کی ایک مشق ہے روزہ بھوکا رہنا ہماری ایگو وہ ہمارے انڈ اور لیمیڈوں پر ہیوانی تقاضوں پر ان کے اوپر پوری طرح قابوی آفتا ہو اب اس کی مثال یوں سمجھ لیے کہ جیسے گھوڑا اور اس پر سوار یہ ہماری خونی یا آنا یا سلف یہ سوار ہے اور ہمارا یہ جسم گھوڑا ہے اب اگر گھوڑا جو ہے سرکش ہے اور موزور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سوار کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہے جہاں چاہے گا پتخ دے گا جدر چاہے گا نکل جائے گا لیکن اگر سوار جو ہے وہ طاقتور ہے مصبوط ہے گھوڑے کے اوپر اس نے قابو کیا ہوا ہے اس کی جنوں دونوں رانے جو ہے وہ بھی گھوڑے کو محسوس ہو رہی ہے کہ میری پسلیوں کے اندر پوری قوت کے ساتھ نسی ہوئی ہے لہذا وہ گھوڑا جو ہے اب حکم مان رہا ہے اپنے سوار کا تو اب یہ کہ انسان جو ہے اس سواری کے ذریعے سے اپنا جو بھی مقصد ہے جو منزل ہے وہاں تک پہنچ جائے گا تو ہماری انا یا خودی یا سیلف یہ ایگو یہ ہمارا وہ سوار ہے جو ہمارے اس حیوانی وجود کے گھوڑے پر مرکب پر سوار ہے اگر تو یہ خودی مضموط ہے دوانہ ہے طاقتور ہے کنٹرول میں ہے تو یہ جو جسم ہے یہ ہیوان جو ہے یہ گویا کہ اب اس کے تابع ہو گیا اور وہ اپنے مقصدی زندگی کے حصول کے لیے اس کو استعمال کرے گا اور اگر یہ کمزور ہے اس کی انا یا خودی تو پھر تو وہ زندگی جو ہے اور اس کے ہیوانی تقاضے اس سے جس طرح چاہیں گے استعمال کر دیں گے تو پہلی بات ہوئی کہ یہ ضبط نفس ہے اور ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں اسلام نے سیلف اینیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے سیلف کنٹرول کی اجازت دی ہے یہ جو راہبانہ تصورات رہے ہیں دنیا کے مذاہب کی جو تاریخ ہے اس میں تو سیلف اینیہیلیشن اس نفس کو کچل دو کچل دو کچل دو جیسی جیسی تپسیائیں ہندو یوگی کرتے رہے ہیں یا جیسی جیسی ریاست رہبان جو ہوتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی راہب اگر آپ ہسٹری آف کرسچن مناستسزم پڑھیں گے تو واقعے روم ٹک کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی تپسیائیں اور کتنی ریاضتیں سخت ملوک کرتے تھے لیکن یہ اسلام میں نہیں ہے لا رہبانی عطاف الاسلام اسلام نے تو کہا یہ تمہارا وجود تمہارا گھوڑا اسے استعمال کرو بس تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے تم اس کے تابع نہ ہو جاؤ یہ تمہارے تابع رہے یہاں تک کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبدالعاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک حدیث بھی ہمیں آج پڑھنی ہے حضرت عبداللہ ابن عبدالعاص جو ہیں وہ تو بڑے سیاستدان اور جرنیل وہ تو اور طرح کے انسان تھے مزاجی اعتبار سے اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبدالعاص یہ انتہائی زاہد و عابد انتہائی زاہد ہر روز روزہ اور پوری پوری رات کھڑے ہیں نوافل پڑھ رہے ہیں تو حضور کو جب معلوم ہوا بلایا یا عبداللہ اولم اخبر انکہ تسوم الدہر و تقوم اللہ اے عبداللہ مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو نماز پڑھتے ہو نہ تمہارا سروکار اپنے گھر والوں سے نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور سے ہے اور پورے ہر روز زودہ رکھتے ہو انہوں نے ارس کیا بلایا رسول اللہ حضوری ایسا تو ہے کیسے انکار کرتے فرمائے لا تفعل ہر بزمت ایسا کرو فَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا یہ حدیث کے علم الفاظ کو نوٹ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس نفس کو کچلنا نہیں ہے اس کو کل نہیں کرنا ہے سیلف اینیہیلیشن نہیں ہے اس کا بھی حق ہے تمہارا حق ہے کہ تم اپنے نفس کو تغذیہ بھی فراہم کرو تقویت بھی دو اس کے تقاضے پورے کرو اس کے لیے مناسب وقفہ آرام کا بھی رکھو یہ نفس کے بھی حقوق ہیں وَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّا لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہارے جو بھی آنے والے ملنے والے ہیں وزیٹرز ہیں سیارت کرنے والے ان کا بھی تم پر حق ہے تو سب کا حق ادا کرنا ہے تو اس نفس کا بھی حق تو ادا کرنا ہے لیکن اسے کنٹرول میں رکھنا ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ سوم اے سچ ابھی رمضان کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا یہ سوم جو ہے کھانا پینا کچھ عرصے کے لیے روکنا کچھ اور اپنی خواہشات پر تدزل لگانا یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کے طور پر سامنے آئی ایکسرسائز میں نے خود معین کی ہوتی تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا لیکن چونکہ یہ ایکسرسائز جس کا نام سوم ہے یہ اللہ نے فرض کی ہے گویا کہ اگر میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کھا رہا کہ اللہ کو اس کا کھانا اس وقت پسند نہیں ہے میں اگر نہیں پی رہا ہوں تو اس لیے نہیں پی رہا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے میری منپوہ بیوی موجود ہے لیکن میں اگر اس سے اس وقت ہم بستر نہیں ہو رہا تو اس لیے نہیں ہو رہا ہاں کیا معاملہ ہوا کہ خودی کو مضبوط کرو لیکن پھر اسے خدا کے سامنے جھکا دو یہ جب انسان کی خودی مضبوط ہو پہلا برالہ تو یہ ہے اگر آپ کی خودی مضبوط نہیں ہے اور یاک نعبد و یاک نستعین اندر سے نفس کہہ رہا ہے کہتے رہو تم یاک نعبد و یاک نستعین میں تو نہیں مانتا خکم تم جھک بھی گئے ہیں اور حکومیں تمہارا جسم تو جھکا ہے تمہاری معنوی شخصیت تو اکڑی ہوئی کھڑی ہے وہ جھکنے کوئی تیاری نہیں وہ جو کہتے ہیں مولانا روم کہ نفس ماہ ہم کم طرح فیران نیست لیکن ارہ آن ایرہ آن نیست میرا نفس بھی فیران سے کوئی کم تو نہیں ہے فیران نے کہا تھا علیہ السلی ملک و مصر کیا مصر کی مادشاہی میری نہیں ہے وہ حاضحی الانہار و تجریم انتہتی اور یہ سارا ایریگیشن سسٹم میرے کنٹرول میں جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں روک دوں اسی طرح میرا جسم کہتا ہے میرے اندر کا نفس کہتا ہے یہ میرا وجود ہے اس میں میرا حکم چلے گا میں نے جانتا کیا حلال کیا حرام کون خدا کیا اس کے آقام تو یہ جو نفس کہتا ہے نفس ماہ ہم کم طرح فیران نیست لیکن ارہ آن ایرہ آن نیست کیونکہ فیران کے پاس لاہو لشکر بھی تھا اس نے دنکے کی چون بھی کہہ دیا انا ربکم العالی میرے پاس لاہو لشکر نہیں ہے میں کہہ تو کچھ نہیں سکتا لیکن میرا نفس اندر سے یہی کہتا ہے کہ یہ میری اقلیم ہے یہ میری سلطنت ہے اس پہ میری برضی چلے گی اس حوالے سے جب تک کہ انسان کی خونی جو ہے قابو یافتہ نہیں ہے اپنے وجود پر اس وقت تک اس کا یہ کہنا یاک نابدو و یاک نصب بیمانی ہے اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے شہنشاہ اکبر کا دور ہے یا شاہ جہان کا یا جہانگیر کا اور کوئی ہندو راجہ کہی کا تھا اس سے پہلے باغی تھا اب وہ حاضر ہوا ہے سر اطاعت خم کرنے کے لیے تو اس کا یہ فیل اسی محبوبہ مانی ہے جب اس کی اپنی حکومت اس ریاست میں قائم ہے اگر معلوم ہو کہ وہ تو وہاں بغاوت ہو چکی وہاں تو کسی اور کی حکومت ہے اب یہ آیا ہے اطاعت قبول کرنے کے لیے تو اس کا آنا بیمانی ہے بالکل یہی ہے مارا جب میرا اپنے وجود پر کنٹرول ہی نہیں تو میں کسی شہشہ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسلم تو وجہی لیک اللہمہ انی وجہ تو وجہی لیک وہ اسلم تو نفسی لیک اے اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے تیرے سامنے سر نبو کر دیا ہے وہ نفس تو میرا کہنا ماری نہیں رہا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خودی اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے وجود کے اوپر حکمران ہو پھر وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے جب یہ مضبوط اور توانہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے بچھا دیتی ہے اس کا نام تقوی ہے اللہ کا تقوی وہ کیفیت نفس کی جس میں ایک یوں سمجھ یہ وہ شخصیت جو سپلٹ نہیں ہے جو کہ آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ ایک شخصیت ہے اور اس کے اندر اس کی خودی جو ہے حاکم اور حکمران ہے وہ خودی اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر نگو کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے اے اللہ یہ رات کی دعا ہے جب حضور سوتے ہوئے دعا جب آپ تو اپنا رخ کر لیتے تھے کعبے کی طرف دانے ہاتھ کروٹ لے کر بڑی پیاری دعا ہے لیکن یہ ساری چیزیں بامانی اس وقت ہوگی جب آپ کی خودی اتنی طاقتور ہے کہ اپنے وجود پر حکمران ہے تو گویا کہ ضبط نفس لیکن اس سے آگے بڑھ کر ضبط نفس کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقویٰ جرحضر حقیقت یہ ہے گرز و غایت اس ریاضت یا عبادت اس ہم کی موسیقی موسیقی